ہم؟ تو یاد رکھیں ہم ان باتوں کو اچھی طرح جب کوئی مریض آ جانے تو کچھ نہیں سنگ جاتی ہے اس وقت ایک ہی جیسی بیماری سارے بتاتے ہیں اس وقت چاندین کرنا کہ کونسی دماؤں بے شما دماؤں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں اس لئے جب تک دماؤں کو آپ بار بار ذہن رشین کر کے ان کی الگ الگ کونیں مقرد نہ کر لیں ان کو سٹیک نہ کر لیں مریض کو دیکھ کر صحیح دوائی دماؤں میں نہیں آسکے گی پھر افرت افری شروع ہو جاتی ہے اس لئے زیادہ مجھان ہو گیا ہمیں پیس میں چھٹے کا چار پانچ دماؤں کا وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ جب یہ بڑی بڑی دماؤں ختم کرنے گا پھر آپ کو نزلہ خانسی دماؤں پیچش پیٹ درد ان ناموں کے اوپر دوبارہ دوں گے لیکچرز کہ ایک مریض آتا ہے پیٹ درد ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ایک مریض آتا ہے کہ پیٹش ہو گئی ہے اثار لگ گئے ہیں اس وقت افرا تفری میں کیسے پتہ لگے گا اگر آپ ریپرٹری بھی دیکھنا رہیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے چاریس پچاس دماؤں ملیں گی ان میں سے ہر ایک کو پلٹنا اور پھر مریض سے گفتو شرید کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا ایسے موقع پر میں نے کچھ دماؤں بنائی ہوئی ہیں وہی چھٹے والی اس لیے کہ وہ مجبوری ہے میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا وقف جدید میں بعض دفعہ واقعتاً ایک دن میں سو سو مریض آ جاتے تھے اور ہم نے دفعہ موازنہ کیا تو ہسپتار سے زیادہ مریض وقف جدید میں آتے تھے ان کو اب ڈسپوز کرنا ہوتا تھا ممکن تھا کہ میں وہی کام کرتا میرے کام دوسرے زیادہ تھے تو پھر وہاں میں نے چھٹے چھٹے نسخے بنائے اور نسخے بدلتے رہتے ہیں اس لیے میں آپ کو جو سمجھاؤں گا نسخہ نہیں بتاؤں گا بلکہ اس کی بجائے نسخہ بنانے کا طریقہ اور کون سا نسخہ کس موقع پر کام آئے گا اور اگر یہ نہ ہو تو متبادل کیا ہے پھر متبادل کیا ہے پھر متبادل کیا ہے اور وہ ہنگامی دنائیں اگر آپ ساتھ رکھیں پاس رکھیں تو روز مرہ رات کی بچوں کی تقدیفیں ہنگامی مشکلات ان میں کبھی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی کسی خرج کی ضرورت نہیں کسی کو تقدیف دینے کی ضرورت نہیں اور ساری دنیا میں اگر یہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فضل سے بڑا سکون ملتا ہے چند دن پہلے ہماری بیٹی توبہ کو رات چار بجے دلائرہ کھٹکا میرا کہ مجھے پیٹ دلبری سے شروع ہو گئی ہے تو میں نے اس کو تین دلائیں ملا کے دیں کہ کچھ آرام کرو یہاں اور پندرہ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد ایک خوراکار دی اسی کی پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہنستی اٹھ کھڑی کہ بلکل نام نشان بھی نہیں رہا جا کے آرام سے سو گئی اب آدھی رات کو ڈاکٹر کو بلانا ایمبولین صاحب ہسپتار لے کے جائے پتہ نہیں کیا ٹیسٹ ہوں بس کو پہن دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں یہ اتنی مصیبت ہے اس لیے یہ جو ہومیپیتھ کے اوپر عبور اس حد تک کہ روز مرہ کی دیوان دیوانیوں میں آپ خود خود اعتماد بھی ہو جائیں پتہ ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں اور جہاں تک انٹی بیوٹس کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دے رہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سوائے آغاز کے کہ کسی قسم کا کوئی مریض ہو اس کو انٹی بیوٹس کی ردہ سے ڈاکٹر کرنا پڑے اب وہ نظام میں شفاہ جو انٹی بیوٹس سے آپ کو وہ ازاد کرا دے کر دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر ور کیا جائے کیونکہ انٹی بیوٹس کے جو بدہ سرات ہیں سب انٹی بیوٹس بنانے والے بھی اور استعمال کرنے والے بھی بتاتے ہیں جانتے ہیں اور بہت سے بیماریاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں وہ انٹی بیوٹس کے بڑے ہوئے استعمال کی وجہ سے بہت سے نئے جراسیم کی قسمیں جو اب قابل کرنے مشکل ہو گئی ہیں انٹی بیوٹس کے غلط استعمال کے نتیجے میں بڑ گئی پیدا ہو گئی ہیں جیسے بعض شکاری اچھا نشانہ نہ رکھتے ہوں تو جانور کو زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ عام بیچارہ گائے بھینس جیسے جانور ہو تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو تو وہ پھر انتقام لیتا ہے اور مستقل انسان کا غیری بن جاتا ہے اسی طرح بعض بیماریاں ہیں یا تو نشانہ ماریں تو ٹھیک ماریں اگر زخمی کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ بیماریاں بھی واقلتاً انتقام لے رہی ہوتی ہیں اور نئے بھی خوفناک شکلیں اس کی انٹی بیوٹس کو توڑنے والی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں ایوال ہونے لگ جاتی ہیں اب وائرس جو ہے وہ ایوالیوشن میں سب سے تیز ہے جتنی تیز سے وائرس سے والو ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز والو نہیں ہوتی اس شکل سے اس شکل میں اس شکل سے اس شکل میں اسی لئے وائرس کے انٹیڈوٹ ان کو نہیں ملتا لیکن وائرل بیماریوں کے جو مواد ہیں ان سے جو نوزورٹس ہومی پیسیم میں بنائے ہیں وہ اس لئے کم و بیش کام کر جاتے ہیں اکثر کام کرتے ہیں کہ وائرس اپنی جان بچانے کے لئے اپنی شکل تو بدلتا ہے لیکن ٹاکسن وہ ہی بناتا ہے وہ زہر جو جسم کو توڑتا ہے بلڈ پیشو کو گلاتا ہے مسلز کی جان کھا جاتا ہے وہ وائرس جو فلو پیدا کرتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ وائرس شکلیں بدلے گا اس لئے وہ ہر دفعہ اسی انٹیڈوٹ انٹیڈوٹک کے کام کے قابون ہی آئے گا جس کے پہلے آ چکا تھا مثلا پینسلین دی ہے آپ نے تو اس کے بعد کچھ وائرس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکل بدلی اور ایسی مسل پیدا کر دی جو پینسلین کے قابون ہی آئے گی پھر اریترومائسلین یہ جو مزی آپ مائسلین کے نام رکھیں وہ نئی دمائیں دینے پڑیں گے جیتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا وائرس بھی ایوال ہو کے آگے بڑھتا جاتا ہے لیکن وہ جو ٹاکسنز بناتے ہیں ان میں بہت طور فرق ہے تقریباً وہی ہے تو ہمیوپیٹی میں جب وہ ٹاکسن دیتے ہیں تو جسم اس ٹاکسن کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور وائرس کو بلکل بمانی کر دیتا ہے رینڈل ہیلپ لیس اس کو کہتے ہیں بلکل وہ بے طاقت کرتا ہے لیکن مار بھی دیتا ہے یہ کس طرح مارتا ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن مقابلہ کرتا ہے اس کی پیچان یہ ہے کہ وائرس پر بیماریاں بعض سائیکلز رکھتی ہیں مثلا سات دن کا پانچ دن کا ان کا اپنا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے اپنا حملہ اور پھر اس کے بعد خود بخود تھنڈے ہو جانے کا کوئی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے ورنہ تو اکثر زندگی کو ختم کر دیتی ہیں چیزیں ہونپرسک میں وہ پورا سرکل نہیں چلتا جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ٹاکسین کا علاج نہیں ہوا بلکہ وائرس کو بھی ختم کیا گیا ہے ہمیں گئے ہیں